بسم اللہ الرحمن الرحیم set and a mapping dx cross x to r یعنی اسی طریقے سے mapping define ہے جس طریقے سے ہمارے پاس matrix space میں define ہوتی ہے satisfied the following conditions for every xyz belongs to x اب پہلی condition اسی طریقے سے ہے کہ d of xy جو ہے وہ greater than or equal to 0 ہوگا یعنی ایسی mapping ہوگی کہ اس پر جب ہم apply کریں گے order pair پر elements پر تو اس کا answer میشہ greater than or equal to 0 آئے گا دوسری condition وہاں تھی ہمارے پاس کہ d of xy جو ہے وہ اگر 0 ہے تو if and only if x is equal to y تھا وہاں یعنی matrix space میں اس طریقے سے ہے لیکن یہاں ہمارے پاس کیا ہے کہ اگر xy کے برابر ہوگا تو implies d of xy 0 ہوگا یعنی یہ ضرور نہیں ہے کہ ہم d xy 0 رکھیں گے اور وہاں سے xy کے برابر آئے گا یہ اس کا الٹ ہے یعنی یہاں ہم کیا کریں گے x کو y کے برابر رکھیں گے اور implies کریں گے کہ اس کا distance جو ہے وہ 0 ہے تو دوسری condition آپ کے پاس یہ ہے تیسری اسی طریقے سے symmetric d of xy جو ہے وہ d of y x ہو جائے گا اور چوتھی بھی اسی طریقے سے ہے d of xz less than or equal to d xy jama d of yz تو یہ چار condition جس میں ہمارے پاس جس space میں hold ہوں گی تو ہم اس کو کیا کہیں گے یہ ہمارے پاس semi-metric ہے یہ sodo-metric ہے sodo-metric ہے sodo-metric ہے تو then d is said to be sodo-metric or semi-metric on x every metric is also sodo-metric but a sodo-metric may not not be a metric this is justified with the following two examples یعنی کیونکہ ظاہری بات ہے اس کے اندر if and only case آ جاتا ہے یعنی وہ جو آپ کے پاس ہے یعنی ہر metric جو ہے وہ تو sodo ہو سکتے ہیں لیکن جو sodo-metric ہے یا semi-metric جو ہے وہ metric نہیں ہو سکتی کیونکہ اس میں if and only کی condition نہیں ہے اب جیسا کہ example ہے let x be a non-empty set defined as d x cross x to r be a mapping defined as d of x y 0 کے برابر ہے تو show آپ نے یہ کرنا ہے کہ d is the sodo-metric on x is d is metric اور x یہ آپ سے پوچھ رہے کہ کیا یہ d جو ہے یہ sodo تو ہم نے show کرنا ہے لیکن کیا یہ metric بھی ہے تو اس کے لئے یہ example ہم کریں گے پہلی condition کیونکہ due یا d x y greater than zero for all x y belongs to x تو پہلی condition تو یہی hold ہو جائے گی دوسری condition جو ہے اگر ہم x کو y کے برابر لیتے ہیں اگر اس میں x اور y برابر لے لیں تو implies d x y جو ہے وہ zero ہی آئے گا کیونکہ وہ آپ کو یہ بھی given ہے تیسری condition آپ کے پاس ہے d x y بھی zero ہے اور d x y کو ہم d y x بھی لکھ سکتے ہیں تو یہ بھی آپ کے پاس zero کے برابر ہے کیونکہ x کی جگہ y اور y کی جگہ x کو اگرے پلیس کر دیں تو اس کے distance میں میں کوئی فارق نہیں پڑے گا اس لئے وہ بھی zero یعنی تیسری condition میں بھی given ہے آپ کو تو یہ تیسری بھی hold ہو گئی چوتھی condition میں دیکھیں d of x z برابر ہو گیا d of x y جمع d of y z کیونکہ وہ zero d of y اس لئے zero برابر ہو گیا zero جمع zero یعنی یہ equality کی property کو یہ hold کرتا ہے اس لئے this shows that d is the sodometric on x تو for distinct point x y of x تو d x y جو ہے zero کے برابر ہے اگر تو implies x y کے برابر ہے یہ یہاں سے result نہیں نکلے گا کیوں کیونکہ آپ کو d x y اگر zero ہم کیونکہ ہم نے میٹرک کے اندر ہمارے پاس دو different elements ایسے ہوتے ہیں جن کا d اگر zero ہے تو وہ element بھی برابر ہوتے ہیں یعنی اس میں ہم d x y zero رکھتے ہیں تو وہاں سے x y کے برابر ہوتا ہے لیکن یہاں اگر ہم distance point دیکھیں تو ہمارے پاس distance تو آپ کو zero دی ہوگا ہے تو x y کے برابر ہوگا ٹھیک ہے یہاں سے تو یہ نہیں آسکتا کیونکہ ہم condition distinct لے رہے ہیں اس وجہ سے یہ جو d ہے وہ میٹرک نہیں ہوگا next example اسی طریقے سے ہے let x be the set of all continuous real valid function define on the interval zero one define the mapping d of f g f x naught minus g x naught where x naught جو ہے belong کر رہا ہے zero one close interval میں is the fix point show کرنا d is not میٹرک but it is sodo میٹرک اب اس میں ہم نے f کو g کے برابر لے لیا تو f x naught برابر ہو گیا g x naught تو ان کا difference zero ہو گیا f x naught minus g x naught جو ہے وہ zero ہو گیا اس کو absolute value apply کر دی تو یہ آپ کے بعد بن گیا d f g is equal to zero یعنی ہم f is equal to g سے d f g is equal to zero میں چلے گئے تو یہاں سے ثابت ہو جائے گا کہ یہ sodo تو ہے but اگر f x naught کو g x naught کے برابر اگر ہم رکھ دیں تو implies یہاں سے یہ نہیں ہوتا کہ f g کے برابر ہے کیونکہ f x naught جو ہے وہ g x naught کے اوپر برابر ہے اب یہ ضرور نہیں ہے کہ x naught پر وہ دونوں functions کی value برابر ہیں لیکن ان general یہ برابر ایسا ممکن نہیں ہو سکتا کہ x naught کے علاوہ کوئی اور ایسا point interval میں آج ہے جن پر function values برابر نہ ہو تو تب یہ condition جو ہے وہ فیل ہو جائے گی تو اس وجہ سے ہمارے پاس f x naught g x naught کے برابر ہے تو یہاں سے یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ f g کے برابر ہوگا اس وجہ سے یہ matrix space نہیں بنتی پھر اس کے بعد ہم اس کیونکہ باقی conditions بھی دیکھیں گے پہلی condition اسی طرح کہ یہ greater than or equal to 0 آئے گا دوسری condition condition ہے یعنی ہمارے پاس semi matrix تو ہے لیکن یہ matrix نہیں ہے اس لئے نہیں ہے وہ میں آپ کو بتا دی ہے کہ ہم نے functions کو برابر رکھا لیکن اس کی function values برابر یعنی points جو ہیں وہ برابر نہیں آتے کیونکہ points different ہو سکتے ہیں تو اس وجہ سے ہمارے پاس یہ ہمارے رکھا لیکن میٹھرک نہیں ہوں تھانکیو ویری مچ